آپ کو شاید معلوم نہیں ہے کہ آپ کے دوست اقتدار صاحب کا رشتہ ہمارے ہاں آیا ہے اور اگر آپ نے فوراں کچھ کیا نہیں تو شاید یہ آپ سے میری آخری ملاقات ہو پاکستان میں تھیٹر کی بنیاد رکھنے میں جن آرٹس نے کلیدی کردار ادا کیا وہ مدیہہ گوہر تھیں انہوں نے بطور ہدایتکار، اداکارہ اور لکھاری کی حیثیت سے تھیٹر کو زندہ رکھا اور معاشرے کے باریک اور حساس مسائل کو تھیٹر سے اجاگر کیا پاکستان میں آجوکہ تھیٹر کی بنیاد رکھنے والی مدیہہ گوہر نے اپنی ساری زندگی تھیٹر کے لیے وقف کر دی اور پھر اسی حالت میں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں آج کی اس ویڈیو میں ہم مدیہہ گوہر کی خدمات کو سراحتے ہوئے انہیں اٹریبیوٹ پیش کریں گے انیس سو چھپن میں کراچی میں پیدا ہونے والی اس آرٹسٹ نے باغ میں لہور میں سکونت اختیار کر لی تھی مدیہہ گوہر کا تعلق ایک علمی اور عدبی گھرانے سے تھا ان کی والدہ کا نام ختیجہ گوہر تھا جو ایک کلمکار تھی جبکہ مدیہہ گوہر کی ایک بہن فریال گوہر نے بھی عدکاری اور فن کی دنیا میں پہچان بنائی زمانہ تال بیلمی سے ہی عدکاری اور فنون لطیفہ میں دلچسپی لینے والی مدیہہ گوہر نے انیس سو اٹھتر میں گورمنٹ کالیج لاہور سے انگریزی عدب میں ایمے کیا وہ مزید تعلیم کے لیے لندن چلی گئیں اور یونیورسٹی آف لندن سے تھیٹر کے فن میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کی انیس سو تراسی میں وطن واپس آنے کے بعد اجوکہ تھیٹر کا سلسلہ شروع کیا اس تھیٹر کے تحت مقامی لوگوں کے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے انہوں نے نوٹنکی کا تجربہ کیا جسے دیسی اور مغربی روایت کی آمیزش نے قبولیت کے درجے پر پہنچا دیا اجوکہ تھیٹر کے لیے انہوں نے تین درجن سے زائد ڈرامے لکھے اور بیشتر میں اداکاری بھی کی ان کے ڈراموں کا مقصد لوگوں میں شعور اجاگر کرنا اور اصلاح کرنا رہا اجوکہ تھیٹر کے فنکاروں نے پاکستان ہی نہیں بھارت بنگلہ دیش نیپال اور سری لنکا کے علاوہ یورپ میں بھی اپنے فن کا مظاہرہ کر کے شہرت اور ڈھات پائی مدیہہ گوہر کے ڈراموں میں انسان دوستی اور سنفی مساوات کا موضوع نمائی رہا جسے انہوں نے نہائید پورسر اور میاری انداز سے مقامی مزاج اور روایات کو ملحوظے خاطر رکھتے ہوئے پیش کیا وہ حقوق نصوہ کی علم بردار اور ایک سماجی کارکن کے طور پر بھی پہچانی جاتی تھی دوہزار چھے میں انہیں نیدھر لینڈ میں پرنس کلوڈ ایوارڈ سے نوازا گیا اور دوہزار سات میں وہ انٹرنیشنل تھیٹر تاستہ ایوارڈ کی حق دار قرار پائیں مدیہہ گوہر کا شمار پروفارمنگ آرٹ کی دنیا کے ان آرٹسٹ میں کیا جاتا ہے جنہوں نے اپنی زندگی کو نظموں زبط اور اصولوں کا پابند رکھا وہ دوسروں سے بھی اس معاملے میں کوئی ریایت نہیں کرتی تھی وہ اس عوالے سے سخت گیر مشہور تھی مدیہہ گوہر نے شاہد ندیم سے شادی کی جو پاکستان ٹیلی ویجن پر پروڈیوسر ہونے کے ساتھ ساتھ بطور صحافی اور سوشل ایکٹیویسٹ کے طور پر اپنا یہ خاص تعرف رکھتے سنفی اور طبقاتی تقسیم ہو انتہا پسندی کا نحصور ہو یا بنیادی انسانی حقوق کی پامالی اجوکہ تھیٹر نے ان کے خلاف بھرپور آواز اٹھاتے ہوئے معاشرے میں اپنا مضبط کردار ادا کیا اور آج تک کر رہا ہے مدیہہ گوہر نے اجوکہ پروڈیکشن کے پلیٹفارم سے بطور مسننف فدکارہ اور بلکحصوص ہدایتکارہ درجنوں ڈراموں میں کام کیا اجوکہ تھیٹر کے پلیٹفارم سے کون ہے یہ گستاخ دارہ لو پھر بسند آئی انی مائیدہ سپنا بالا کنگ بللا ہوتل موجداروں اور چیرنگ کروس سمیت کا یہاں کھیل کھیلے گئے جنہیں عوام میں بہت مقبولیت حاصل ہوئی اس سفر میں مدیہہ گوہر ان کے شوہر شاہی ندیم اور اجوکہ تھیٹر کو انگنت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لیکن ان کے ارادے کسی طور پر سرد نہ پڑے دوہزار ساتھ میں پیش کیے گئے ایک تنزیہ کھیل برکا ویگانزہ کو متنازع شہرت حاصل ہوئی رجزت پسند دبقے کی جانب سے اس کھیل کی مخالفت کے باعث پاکستان میں اس پر پابندی لگا دی گئی تہام انگریزی ترجمے کے ساتھ بیرونی ممالک میں یہ کھیل پیش کیا جاتا رہا مدیہہ گوہر کچھ عرصے کے لیے تدریس کے شعبے سے بھی منسلک رہیں لیکن زیاالحق کے دور میں انہیں سرکاری نوکری سے برخواست کر دیا گیا اور پاکستان ٹیلیویزن پر ان کے ڈراموں پر پابندی لگا دی گئی مدیہہ گوہر نے اجوکہ تھیٹر کو ساتھ لیے کئی ممالک کے دورے کیے اور تھیٹر آرٹ میں ملکی نمائندگی کی انہوں نے پاکستان کے علاوہ ہمسایہ ملک بھارت بنگلہ دیش مصر ایران امریکہ اور برطانیہ میں بھی اپنے تھیٹر پیش کیے عدامی مقبولیت کے ساتھ ساتھ ملکی اور بین الاقوامی سطح پر کئی ایوارڈ ان کے حصے میں آئے حکومت پاکستان نے عدب اور ثقافت کے میدان میں عالی کارکردگی کی بنیاد پر مدیہہ گوہر کو دوہزار تین میں تمغہ حسن کارکردگی اور دوہزار چودہ میں فاطمہ جناع ایوارڈ سے نوازا دوہزار پانچ میں نوبل عدب نام کے لیے بھی مدیہہ گوہر کو نامزد کیا گیا سٹیج ڈراموں کی لکھاری ہونے اور اپنی امدہ کارکردگی پر نیدر لینڈز کی حکومت نے انہیں دوہزار چھے میں پرینس کلاؤز ایوارڈ اتا کیا مذکورہ تمام کامیابیوں کے ساتھ ساتھ مدیہہ گوہر کا نام کئی حوالے سے متنازع بھی رہا سب سے زیادہ مخالفت کا سامنا مدیہہ گوہر کو عرضت پسند طبقے کی جانب سے کرنا پڑا انسانی حقوقی ایکٹیویسٹ ہونے آجوکہ کے تھیٹرز میں شدت پسند رویوں کی مخالفت اور تقسیم پاکستان کے دوران ہونے والی انسانی استحصال کو واضح طور پر اجاگر کرنے میں انہیں انٹی پاکستان اور انٹی اسلام بھی کہا گیا مدیہہ گوہر اور اجوکہ پر بین الاقوامی فنڈنگ اور غیر ملکی ایجنسیوں کی معاونت کے الزامات بھی لگے ساتھی فنکاروں سے بھی کچھ تنازیات کی خبریں موصول ہوئیں کچھ دوستوں اور شو بیس کے لوگوں سے یہ بھی سنا کہ اجوکہ تھیٹر کا آغاز مدیہہ گوہر اور شاہد ندیم نے تنہار نہ کیا تھا بلکہ ان کی ٹیم میں چند اہم لوگ بھی شامل تھے جو بعد ازا اختلافات کے باعث الگ ہو گئے لیکن جب اس بابت ان سے مزید استفسار کیا تو کوئی ٹھو سکائق سامنے نہ آئے یہ سچ ہے کہ تھیٹر کے لیے مدیہہ گوہر کی کاوش فن سے ان کے لگاؤ کا اعتراف کیے بغیر پاکستانی سنجیدہ تھیٹر کی تاریخ نہ مکمل ہے روسی عدیب این این جیوف نے کہا کہ آدمی خود سے دھوکہ کر لے لیکن اپنے فن سے دھوکہ نہ کرے مدیہہ گوہر بھی شاید اسی نظریے کی قائل تھیں پاکستان میں جب کمرشل تھیٹر نے فوہش گوئی اور آرٹ کے نام پر بےہودگی کا پرشار کرتے ہوئے تھیٹر کے نام تک کو بدنام کر دیا ایسی میں مدیہہ گوہر اور نون کمرشل آرٹ تھیٹر سے جوڑے دیگر لوگوں نے فن کی ساخ کو قائم رکھنے کے لیے اپنا خون پسینہ ایک کیا اپنے شب و روز کو فن کے لیے وقف کر دیا دہشتگردی اور انتہا پسندی نے جس وقت پاکستان کا تشخص برباد کیا ایسے میں مدیہہ گوہر اور اجوکہ نے انڈیا اور امریکہ جیسے ممالک میں جا کر پاکستان کی مضبط تصویر پیش کی پچیس اپریل دوہزار اٹھارہ کو لاہور میں مدیہہ گوہر کینسر جیسے موزی مر سے لڑتی ہوئی اس زہاں کو داغے مفارکت دے گئیں لیکن ان کا نظریہ فن نے آرٹ اور دنیای تھیٹر سے محبت رکھنے والے کے دلوں میں ہمیشہ قائم رہے گا بے شک جس وجود نے فن کو زمین برد ہونے سے بچانے کے لیے اپنا خون پیش کیا یہ زمین اس وجود کو خاک میں سمیٹتے ہوئے بھی اس کے فن کو اپنی چھاتی میں قائم رہنے سے نہیں روک پائے گی جس مدیہہ گوہر نے خود مر کے بھی فن کو زندہ کیا وہ مر کے بھی کہاں مرے گی بھلے شاہ اسی مرنا نہ ہی گور پیا کوئی ہور ادھر جا کے بھٹورے کھائیں گے پاوے کھائیں گے نہیں میرا خیال میں آج چینیز کھائیں گے ٹھیک ہے امی اف بانو بزار کی چارٹ پاغل اب ہم لیبرٹی جایا کریں گے بانو بزار کی چارٹ اب ہم لیبرٹی جایا کریں گے اب ہم لیبرٹی جایا کریں گے